حسین و مننی و آنا من الحسین دو کا نام عمر ہے عمر ازغر عمر اکبر اور ایک کا نام عثمان ہے ایک کا نام بیٹی کا نام عائشہ ہے ہم اپنے بچوں کا نام حامان فرعون نہیں رکھتے ہیں یہ اللہ کے دشمن تھے میں نے اپنے بچوں کا نام حسن اور فاطمہ رکھا ہے تو مجھے اہلِ بیت سے محبت ہے یہی نام ہے امام حسن کے بیٹے کا نام عبو بکر عمر ہے امام حسین کے بیٹے کا نام عمر ہے امام جعفر صادق موسیٰ قاظم علی رضا بہت بڑے امام ہمارے بزرگ سروں کے تاج تینوں کی بیٹیوں کا نام عائشہ ہے علی کی بیٹی کا نام عائشہ ہے رضی اللہ عنہ یہ محبت نہیں ہے ان کی آپس میں حضرت جعفر تیار علی کے بھائی ہیں شہید ہوتے ہیں ان کی بیوہ سے کون شادی کرتا ہے عبو بکر پھر عبو بکر کا انتقال ہوتا ہے ان سے کون شادی کرتا ہے حضرت علی حیدر کررار رضی اللہ عنہ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی اہلِ بیت ہیں بزرگ ہیں ان سب کے رشتے صحابہ کے ساتھ صحابہ کے اہلِ بیت کے ساتھ ہوئے ہیں آپ دیکھ لیجئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ان کی تمام اولاد کی فرس نکال دیجئے ان کی شادیاں امام حسن اور حسین کے ساتھ ان کی اولاد کے ساتھ ہوئے ہیں اگر اہلِ بیت نے مل کر اور صحابہ نے اہلِ بیت سے مل کر چوبیس پاکستانوں کو فتح کیا چوبیس پاکستانوں جتنی زمین فتح کر دی تو محبت تھی اہلِ بکر عمر عثمان کے پیچھے علی نے نماز پڑھ لی رضی اللہ عنہ بیت کی محبت کی آپس میں الفت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کہا لولا علی لہلک عمر اگر علی نہ ہوتے عمر حلاق ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ نو پاکستانوں کے چیف جسٹس کون تھے؟ علی رضی اللہ عنہ تھے تو آپس میں محبت پیدا کرو لڑا ہی جھگڑے مت کرو جس طرح ان کی آپس میں محبت تھی رشتے تھے اگر کے پیچھے نماز پڑی اگر کے ساتھ مل کر جہاد کیا تو ہم کو بھی محبت کرنی چاہیے اور الفت سے رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے آشورہ کا روزہ انبیاء نے موسیٰ علیہ السلام نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بیت نے سوابہ نے تمام اولیاء نے آشورہ کا روزہ رکھا ہم بھی رکھیں گے نو دس یا دس گیارہ بڑا عجرِ رمضان کے بعد اس کا زیادہ سواب ہے تو یہ روزہ آپ رکھیں گے انشاءاللہ اور اس میں آخر میں اگر زیادہ کچھ آپ پکھائیں زیادہ پکھائیں اور خیرہ صدقات کریں مغرب کے وقت اس لیے کی روزہ ہوتا ہے اور اپنے محلے والوں کے ساتھ انداد کریں گھر والوں پر وصعد کر لیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو محبت اور الفت نصیفہ